ملک تھا جس نے فیصلہ کیا کہ رضاکار کی ضرورت تھی کہ کرونا کے جو حالات نکلے خاص طور پر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم وہ ملک تھے جس نے سب سے ایک اور ملک تھا برطانیہ اور پاکستان دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح یہ کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایک ملک میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے ایک محول پیدا ہو رہا ہے اور جو چیلنجز آ رہے ہیں دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں والنٹیرز کی ضرورت ہے رضاکار کی تو تب ہم نے شروع کی ریجسٹریشن کرونا ٹائگرز کی اور میں اس لیے جو جنہوں نے ریجسٹر ہوئے تقریباً دس لاکھ کرونا ٹائگرز ہم نے ریجسٹر کیے تو میں اس لیے آپ کو خراجت تحسین پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سے پونے دو لاکھ نے کام کیا ہمارے لیے مختلف قسم کے جو 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 ضرورت تھی ہمیں اور ایک سب سے زیادہ ضرورت اور آج بھی میں اس کے بعد میں بات آپ سے کروں گا کہ ہمیں ضرورت یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ رضاکار ہو جو کہ پبلک میں جائیں اور جب یہ لاک ڈاؤن جیسے جیسے ہم نے فیزز میں کھول رہے تھے تو یہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ کتنا ضروری احتیاط کرنا جو ایس او پیز ایس او پیز کا مطلب کہ جن شرائط پہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے تھے ان شرائط کے اوپر عمل کروائیں لوگوں سے ایک تو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے مثلا ایک دکاندار ہے ایک فیکٹری والا ہے جو بھی کھولتا ہے اپنی بزنس ہم نے ان کے جو منیجرز ہیں ان کے اوپر ذمہ دی ہوئی ہے کہ کون سے وہ ایس او پیز ہوں جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے آپ کو تو جو کرونا ٹائگرز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کروائیں لوگوں کو جائیں سمجھائیں کیونکہ ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ یہ کیا چیز ہے ہر ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی کہ کیوں ضروری ہے فاصلہ رکھنا کیوں ضروری ہے کہ ہمیں اتیاد کرنا تو اس لیے آہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کرونا ٹائگرز جا کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں تو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آہ آہ جب ہم نے اور ہم وہ واحد ملک تھے مسلمان دنیا میں جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم تراویاں بند نہیں کریں گے ہم اپنی مسجدیں کھلی رکھیں گے اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیکن ہم مسجدیں کھلی رکھیں گے تو وہ ایسو پیز کے مطابق جو بھی جائے گا آہ آہ مسجدوں میں تو اس کو ان کے پر عمل کرنا پڑے گا تو پہلے تو میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی اتیاد کی اور دوسرا پھر ہمارے جدر یہ ٹائگر رزاکار فورس تھی انہوں نے بھی بڑی اتیاد کی میں سیال کورٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں کہ وہاں جتنی مسجدیں تھی تقریباً تین ہزار سے زیادہ مسجدیں تھی تو اگر ہم وہ پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتی تھی نہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکے تو ادھر ہماری جو ٹائگر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا شعور پیدا کیا اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے ہمارے مخالفین نے بڑا شعور مچایا کہ جی مسجدیں بند کریں ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں اس سے کرونا پھیل جائے گی لیکن ہم نے جب بعد میں دیکھا ہے رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آٹ بریک نہیں ہوئی یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ جائے تھے پہلے نہیں پہلی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اب مسجدیں کھولنی شروع کر دیا اور انہوں نے بھی ایسو پیس کے ساتھ کھولنی شروع کیا تو یہ تو یہ بہت بڑی کرونا ٹائگرز کی بڑی اچیومنٹ تھی لیکن اب جو صورتحال ہے ضروری ہے یہ آپ سب کے کیونکہ میں خاص طور پر آج کرونا ٹائگر سے بات کر رہا ہوں یہ بہت ضروری آپ کا سمجھنا کہ ہمارا ملک کا بیک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو اتیاد کروا دیں اور یہ ایسو پیس کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا کرم کی ہمارے ملک میں اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا اپنی قوم کو بھی اور اپنی خاص طور پر جو ہماری ٹیم تھی جس نے جو ہر روز صبح بیٹھ کے جائزہ لیتی ہے اور ہر روز آج بھی فیصلے کرتی ہے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے کدھر کرونا پھیل رہی ہے کیا ہمیں قدم اٹھانے چاہیے تو شروع سے جو ہم نے قدم اٹھائے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسے بچ جائیں آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ آج برزیل ساؤتھ امریک اندر ملک ہے ادھر ایک دن کی اندر ساڑھے تیرہ سو لوگوں کی فوتگیاں ہوئیں اموات ہوئیں ایک دن میں امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی دن میں فوتگیاں ہوئیں برطانیہ کے اندر بھی تقریباً دو ہزار پہ پہنچ گئے ایک کئی شہر تھے کئی ملک تھے یورپ کے اندر اٹلی اسپین وہاں بھی پندرہ سو دو ہزار تک ایک ایک دن میں لوگوں کی فوتگیاں ہوئیں اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے کہ آج تین مہینے تین مہینے کے اندر آج پاکستان میں ہماری افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سترہ سو ساڑھے سترہ سو ہماری اموات ہیں اور بڑی بھی ہیں تھوڑی بڑی بھی ہیں جو ہمیں پتا تھا بڑھنی ہے جیسی جیسی لوگ ڈاؤن کھلے گا تو ہمیں پتا تھا کہ کرونا نے پھیلنا ہے عوام کے لیے اور کرونا ٹائگرز کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ کرونا ایک ایسی ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو تیزی سے پھیلتی ہے تو اس لیے سوشل ڈسٹنسنگ کیا جاتی ہے اس لیے لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو آج اگر ہم اور آپ ہم اپنی قوم کو آگاہ کر دیں ایس او پیز کا اور آج سے ہم جو کرونا ٹائگز اور ان کو اب آپ کو میں پوری انسٹرکشنز ہر روز پھچایا کروں گا اپنی عثمان ڈار ہمارے جو جن کو میں نے انچارج بنایا ہوا ہے اس کا ٹائگر کی فورس کا آپ کو ریگلرلی ہم آپ آپ کو انسٹرکشنز بھیجا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے ہم آپ کو بقائدگی سے جو ہماری سی سی او پی جو ہر روز ہم بیٹھ کے سارے ملک کا جائزہ لیتے ہیں ہوت سپوٹس کون سے ہیں کدھر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وائرس کدھر پھیل رہی ہے تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے ہو سکتے آنے والے دنوں میں ہمیں ہوت سپوٹس کو بند کرنا پڑے اور اگر جہاں بند کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ آپ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے اتنے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں لوگ کہ وہ اپنا کام بھی کریں ایڈمیسٹریشن کا اور وہ ساتھ ساتھ یہ جو ہوت سپوٹس اور یہ جو لوگ ڈاؤن اگر محدود قسم کا ہم نے لوگ ڈاؤن کرنا ہو تو اس کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے کھانا پچھانا ہوگا ان کی دیکھنا پڑے گا اس سارے علاقے کا تو اس کے لیے خاص طور پر آپ کی ضرورت پڑے گی تو میں جو آپ سے کیا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کا سمجھنا کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے سب سے بڑی آپ کی کانٹریبیشن یہ اس مشکل وقت میں ہوگی کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں شعور پیدا کرنے میں تو اسے ہوگا کیا یہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گے کرونا نے پھیلنا ہے یہ کرونا کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہم صرف اگر لوگوں کو کمروں میں بند کر دیں تو وہ تھوڑی دیر پھیلاو اس کا سلو ہو جائے گا لیکن روکے کا نہیں کیونکہ یہ وائرس اس نے پھیلنا ہی ہے اور اگر ہم بند کرتے ہیں اور لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں لوگ ڈاؤن کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہاں بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج لوگوں کھڑے اور لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ لوگ ان کو کھانا بانٹا جا رہا ہے امریکہ جیسے ملک میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہاں لوگوں کو لائنوں میں کھانا دی جا رہا ہے ان کے بھی کھانے کی کمی ہو گئی ہے اور یہ ساری دنیا کے اندر آج لوگ ڈاؤن کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے لیکن وہ میں اپنے ملک کا پھر سے لوگوں کو بار پر بتاتا ہوں کہ جس ملک میں اور ہماری طرح ملک ہندوستان بنگلہ چیزر پہلے ہی زیادہ تھی غربت ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی مچا دی ہے یہ لوگ ڈاؤن ہے کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے آج ہندوستان آج کیونکہ انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاؤن کیا بنسبت ہم انہوں نے جنہوں نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا اور آج دنیا ساری سمجھ دیا ہے کہ ان کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا جب پورا لوگ ڈاؤن کیا تو آج ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ شدید قسم کی غربت بڑی ہے ہندوستان میں غریب کچلا گیا وہاں لوگ بچارے بھوکے جو امیگرنٹ ورکرز تھے جو بچارے کام کرنے چاہتے ہیں وہ بھوک سے مار رہے ہیں سڑکوں کے اوپر چل چل کے مار رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ باندھ کر دی تھی تو سب سے زیادہ لوگ ڈاؤن میں جو تباہی مچ دی ہے وہ غریب لوگوں کی غربت بڑھ جاتی ہے اور پھر جو جو غریب نہیں بھی ہوتے جو صفیت پوش ہوتے ہیں وہ بھی بچارے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں تو میں صرف کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کر رہے ہیں یہ سمجھ جائیں کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں ہمیں پتا تھا جبکہ ہم نے لوگ ڈاؤن کیا کہ غربت بڑھے گی تو جو قدم پاکستان نے اٹھائے ہیں آج ایشن ڈیولپنٹ بینک جیسا انٹرنیشنل ادارہ آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے انہوں نے اپنے ویب نار کے اوپر خاص طور پر پاکستان کی تعریف کی ہے کہ کسی بھی ملک نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے تھوڑے ٹائم پر نہیں بانٹا ہمارا جو احساس پروگرام تھا اور خاص طور پر میں ساری اپنی احساس کی ٹیم کو ڈاکٹر سانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے ملکے ایڈمسٹریشن کے ساتھ اور سب ساری گمبر نے ملکے جس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہم بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک لوگوں کو ہم نے ریلیف پچھایا ہے اس کے اندر ہم نے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مزدوروں کے لیے میں نے وہ الیدہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فانڈ ہے وہ بھی ہے اس میں ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے چالیس لاکھ چالیس لاکھ سمال اور میڈیوم انڈسٹری کہتی ہے ان کی ہم نے مدد کی بجلی کے ان کو ہم نے بل ہم نے خود دیئے گمبر نے دیئے تاکہ ان کو پر بوجھ نہ پڑے یہ اگر ہم قدم نہ اٹھاتے آج پاکستان میں برا حال ہونا تھا اور اور برا حال ہے جس طرح کے اور ملکوں میں جن کے لاک ڈاؤن ہوئے آپ ساؤت امریکہ میں دیکھ لیں لوگوں کے برے حال ہیں اس وقت سو اب جو اب اب ہم نے آگے جانا ہے یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو ایس او پیز کے پر لوگوں کو عمل کروانا کیونکہ لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا اور مجھے پتہ ہے اور آپ نے ہمارے جو خاص طور پر میں اپنے ڈاکٹر کمیونٹیز اپنی نیرسز کو ان کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بار بار کہتا ہوں میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے اور آگے بھی میں مل رہا ہوں اپنی اپنی ڈاکٹر سے اور اپنی جو جو میڈیکل کمیونٹی ہے اسے کہ ہمیں پتا ہے ان کے پر پریشر پڑے گا اور ٹائگرز آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پر بڑا پریشر ہے ساری دنیا میں جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کے پر پریشر ہے اور ہم اگر یہ اس کو آہستہ یعنی ہم اگر یہ جو کرو ہے یعنی یہ جو آہ اس کا پھیلاؤ ہے اگر ہم ایس اوپیز پر عمل کروا کے اس کو سلو کروا دیں تو ہماری ہاسپیلٹ پر وہ پریشر نہیں پڑے گا اس لیے بھی ایس اوپیز کا عمل کروانا ضروری ہے میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگا کر دوں کہ اس نے جو لوگ رہا ہوں نے ساری دنیا میں کیا تباہی مچاہی ہے بزنسز بینکراپٹ ہو رہی ہیں وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مسیبت پڑ گئی ہے جو ملک دوسرے ملکوں کو کرزہ دیتے تھے وہ آج بکروز ہوتے جا رہے ہیں ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا یہ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب لوگ بات کرتے ہیں کئی بھی کہتے ہیں جی کہ لوگ ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتا چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لوگ ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں ان کے بھی آج ہسپتال ممبئی میں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے سو لوگ ڈاؤن سخت لگایا بھی غربت بھی بڑھی غریب بھی کچلا گیا اور اس کے باوجود کیسز بڑھتے رہے تو لوگ ڈاؤن سے ایک حال نہیں تھا لیکن ہم ہمارے ملک کو حالانکہ ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا ہمیں اب تک آٹھ سو عرب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی ہے کیونکہ بزنسز بند ہو گئی ہمارا ٹیکس نیچے چلا گیا جب آٹھ سو عرب روپیہ اس ملک کے ٹیکس کے اندر کمی آئے جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مقروض ملک نکل رہا تھا ایک مشکل وقت سے اور مشکل وقت کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا تھا اس کا آدھا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا جو کرزیں پچھلی حکومتوں نے لی تھی تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کے پیسے سے تو پہلے ہی ہمارا ٹیکس اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا کیونکہ آدھا چلا گیا کرزوں کی قسطوں پہ اب تک ہم پانچ ہزار عرب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی کرزیں لیے ہوئے ان کے ان کے سود دینے پہ پانچ ہزار عرب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو کرزیں پچھلی حکومتوں نے دیا تھے تو ان حالات میں جب ہمارا آٹھ سو عرب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے اس کا مطلب ملک کو آگے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ابھی ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم سب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں خرچے اور کم کرنے پڑیں گے ہمیں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اب اپنی عام دنی بڑھائیں تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے کیونکہ جو دہاری دار تھے جو غریب طبقہ تھا اصل تو اس کے پر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ آپ کے لیے میرے یہ جو ہمارے ٹائگرز آپ سن رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ لوگ ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا پیسے والے لوگوں کا جن کی جن کو حکومت میں کام کر رہے ہیں تنخواہیں مل رہی ہیں جو آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے تو بلکہ آسان ہے لوگ ڈاؤن ہماری تو زندگی آسان ہو سکتی ہے لوگ ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لیے تنخواہ دار جو 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 دہاری دار ہے جو ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں ان کے لیے سب سے مشکل رہا ہے اور ان کی اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروگرام میں ان تک پیسہ نہ پوچھاتے آج بہت ہی برے حال ہونے تھے لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے اس لیے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں اور اس لیے ضروری آپ کا پھر لوگوں پہ ایس او پی پہ عمل کروانا کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لوگ ڈاؤن کی اور ہماری معاشیت چلنی شروع ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا اب میں آپ کو اپنے ٹائگرز کو میں خاص طور پر جو آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا رول کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلے آپ کا رول ہے وہ یہ کہ آپ نے ایس او پیز کے پر عمل کروانا ہے وہ تو آپ نے اس کے لیے اب ہم ہم نے فیصلہ کی ہے آپ کو ہم کارڈز دیں گے آپ کے لیے یہ اسپانڈار تیار کر رہے ہیں ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے آپ کا ہم نے سب کو آپ کے ایڈمیسٹریشن کے طرح کرونا یہ جو ٹائگرز کے کارڈز ملیں گے آپ کو یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈمیسٹریشن کو بھی پتا ہوگا آپ کون ہیں اگر ہم نے اگر ہات سپورٹ کے اندر خاص طور پر بند کرنا پڑا لوگوں کو کیونکہ وہاں پھیلے نہ تو ادھر اگر ہم نے کھانا پچھانا ہو اگر وہاں پھرنا ہو اس علاقے کے اندر اس کے لیے آپ کو فائدہ دے گا پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بے روزگار ہوئے لوگ اور جو مشکل میں ہیں ان کا ہمیں آپ نے پوری انفرمیشن دینی ہے وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس پہ فیڈ کر رہے ہیں اور کئی جو ٹائگرز سے انفرمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہم نے پروسس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر اب ان لوگوں کو جن کی نشاندہی جو بے روزگار لوگ ہوئے تھے مزدور ان کی نشاندہی جو آپ نے کی تھی ان کو آپ سے ہم ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں تو آپ نے وہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے ہمیں انفرمیشن دینا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے آہ اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے ہم نے اس کا ڈسٹریبیوشن کا بتانا ہے اس کے بعد جو مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی آنے والے دنوں میں وہ دو اور ایریاز میں مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی ایک ہے یہ جو ٹڈی جو لوکسٹ اب یہ جو اس کا اٹیک ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوا ہمیں نہیں ہوا ہندوستان میں بھی آ رہا ہے ایران میں بھی ہے ایفرکا سوالیا ان علاقوں کے اندر بہت بری طرح یہ آہ بڑی دیر کے بعد اتنی بری طرح لوکسٹ اٹیک ہے لوکسٹ جو ٹڈی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے اور یہ بڑا نقصان پچا سکتی ہے کہت پڑ سکتے ہیں ایفرکا کے اندر تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی وجہ سے کہت پڑیں گے تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمیسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جہ در ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈی کا اٹیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں تو ایک تو اس کے لیے میں آنے والے دنوں میں آپ کو آپ کے لیے ہم آپ کو کنیکٹ کریں گے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم ایک آپ کو پتا ہے یہ جو کلائیمٹ چینج ہے یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے یہ پاکستان کو اس سے بہت بڑا خطر ہے کیونکہ ہمارا جو دریاؤں میں پانی آتا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے تو جب پانی آتا ہے ہمارے جو گلیسئرز ہیں اسی فیصد ہمارے دریاؤں میں پانی ہمارے گلیسئرز سے آتا ہے تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا یہ جو گلیسئرز میں پانی پگلتا ہے آخر آگے جا کے اور خاص طور پر آپ نوجوان ہیں اس ملک میں ہماری جو آنے والی نسلوں کو بڑی مشکل پڑے گی کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا اس کا ایک تو توڑ ہے اور بھی ہیں کارپن ڈائیک سائیڈ کی جو امیشنز روک نہیں ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم یہ جو جو ہم نے دس ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں جو کلین اور گرین پاکستان ہے ایک تو صفائی ہے اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈائریٹ کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کرنی ہے لیکن جو درخت لگانے ہیں جو آنے والے ابھی اگلے مہینے میں کے آخر میں جو برسات کے اندر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے درخت لگانے ہیں میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس میں پوری طرح شرکت کریں اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ کہ ہم کیسے آپ کے ٹائگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے ہارے ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے لوکیٹ کریں چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ وہ آپ ہمیں بتائیں گے گوگل میپ پہ ہم دیکھیں گے اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصل ہے ایک تو جنگلات کے اندر ہمارے جنگلات خالی ہو گئے تھے پنجاب میں علاقوں کے اندر ایک پہاڑی علاقوں میں جو درخت کاٹے ہیں ان سارے علاقوں کو ایک تو وہ ہم اس پہ کر رہے ہیں لیکن شہروں کے اندر کئی علاقے ہیں جہاں ہم درخت اگا سکتے ہیں شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مجھے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو گرین اورپین پاکستان اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں اور دوسری چیز یہ جو آخر میں جو ایک اور چیز ہے یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ہم نے ایک اور بھی پڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے اوپر نہیں گئی کیونکہ جب جب لوگ ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ باند ہو گئی جب ٹرانسپورٹ باند ہوئی تو کھانے پینے کی چیزوں کیمتیں اوپر جانے شروع ہو گئی تو اس پہ ہم نے پھر اپنی جو یوٹیلیٹی سٹورز تھے ادھر پچاس ارب روپیہ ہم نے ایکسٹرہ ڈالا اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئی آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی کیونکہ ساری سپلائز افیکٹ ہوئے ہوئے تھے چیزیں پہنچ نہیں رہی تھی وہ اس لیے نے گئی کہ ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل ہم چیزیں پہنچاتے رہے تو جو یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے اب کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائگر سے فیڈبیک ملی ہے انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کس چیز کی کمی ہے تو اس کے اوپر ہم رسپونڈ کر سکے یہاں سے تو ایک تو آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھنا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح میشت کا پیہ چلانی شروع ہوتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں چیزیں مہنگی ہوں آپ نے ہمیں بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زخیر زخیرہ اندوزی کرتے ہیں جو ہورڈنگ کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمیسٹریشن کو بتانا ہے یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈالیں تاکہ ہم اس کو روکے اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں اصل میں آپ کا جو ٹائگرز ہیں ہم نے آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے خاص طور پر جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں اسے جو ہماری غریب عوام ہیں اس کی مدد کرنی ہے اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور کیا ہے تو آخر میں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا رضاکار کیے برطانیہ میں ان کے تھے ڈھائی لاکھ جو ان کے جن لوگوں نے رضاکار کے لیے اپلائی کیا اس میں سے کتنوں نے اس میں سے صرف پینتیس ہزار نے کام کرنے کیلئے ان کو جو نکلے سو ڈھائی لاکھ میں سے صرف پینتیس ہزار نکلے ہمارے دس لاکھ میں سے پونے دو لاکھ لوگوں نے آ کے کام کیا میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹکا نے انہوں نے بھی رضاکار کو ریجسٹر کروا ہے اس میں سے صرف تیس ہزار اور ان کے پاس رضاکار آئے اور اٹلی نے بھی رضاکار جو انہوں کیا ان میں سے صرف اب تک ساٹھ ہزار لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنون کی اور بڑا مجھے خوشی ہوئی دیکھے کہ ہمارے دس لاکھ ہیں اور اس کے ان میں سے پونے دو لاکھ نے کام کیا کر لیکن اصل کام ابھی آپ کا آگے آنے والا ہے تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو ادھر سے انسٹرکٹ کریں گے سب سے پہلے جو ڈیوٹیز ہے آپ کی ایسو پیز کی کارڈز آپ کو پچھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو آپ کون ہے اور آپ نے کن کن ایریاز کے اندر جانا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کون ایسو پیز فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا تاکہ پھر ہم ایڈمیسٹریشن کے ذریعے ان کے پاس جائیں کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنا بھی کام کریں اور وہ ساتھ جا کے آہ اس کے اوپر بھی نشان دائی کریں کہ کتنی بزنسز کون کام کر رہا یا نہیں کر رہا میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان پائندہ بات مزیراعظم امران خان کرونا ریلیف ٹائگر فورس کرزا خانوں سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پانچ ہزار عرب روپے سودہ ادا کر چکی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے ریونیو میں آٹھ سو عرب روپے کم ہو گئے ہیں ہمارا سب سے پہلا کام ہے معیشت کو سہارا دینا ہمیں اپنی معیشت کو اوپر لے کر جانا ہے انہوں نے ٹائگر فورس کے جو رزاکاریں ان کو تاز دیئے اور کرونا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کا بھی مقابلہ کرنا ہے دس عرب درت لگانے جس پروگرام میں ٹائگر فورس جو ہیں ان کو ہم شامل کریں گے تمام تر صورتحال تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے